بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا مزبان ساجد گنزل آج سترہ دسمبر ہے سال دوہدار بیس عام بینر قوامی تین خبریں آج ہم ڈسکس کریں گے بن سلمان اللہ حافظ کپتان نے ایک بڑا قدم اٹھایا ہے نواز شریف اسرائیلی ایجنٹ ہے مریم صفدر کے اطراف نے ایک نیا پینڈورا بکس کولا ہے اور وزیر خارجہ کا مشن پاکستان کامیابی کے طرف گامزن ہے اس پر بھی آج ہم بات کریں گے ممالک کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مفادات پر مبنی تعلقات ہوتے ہیں نہ کوئی مستقل دوستی ہوتی ہے نہ خارجہ امور میں کوئی مستقل دشمنی ہوتی ہے کل کا دوست آج کا دشمن ہو سکتا ہے اور کل کا دشمن آج کا دوست ہو سکتا ہے یہ آپ پوری دنیا کے ممالک کے موین اس وقت بدلتی ہوئی صورتحال کو بخوبی دیکھ سکتے ہیں ایک وقت تھا پاکستان کے رشیہ کے ساتھ تعلقات نہیں تھے بلکہ رشیہ اور بھارت کے قریبی تعلقات تھے لیکن اب پاکستان کے اس سے تعلقات بن گئے امت مسلمان نے اوائی سی بنائی تمام ممالک نے مل کر کہ یہ مسلمانوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی اور خاص طور پر جو فلسطینی عوام ہے ان کے حقوق کا تحفظ کرے گی اور ساتھ کشمیر کا ایڈنڈا بھی شامل کر لیا گیا لیکن ہم نے دیکھا کہ اب وہی سارے ممالک جو اس نظریے اور فکر کے ساتھ اکٹھے ہوئے تھے اب وہ اسرائیل اور امریکہ کی جھولی میں گرتے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے سعودی حکومت اور یو اے اپنا کردار جس طرح داغدار کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب یہاں پر سیم سیچویشن ہے افغانستان کے اندر نائن الائیون کے بعد صورتحال بدلی پہلے طالبان کی حکومت تھی طالبان کا تختہ الٹا گیا حیمد کرزئی کی حکومت آئی پھر آگے اچھرپ گنی آئے مختلف حکومتیں تو بدلتی رہی دیکھن بہرحال جو تبدیلی آئی وہ طالبان نے ریزسٹنس کی اور بل آخر طالبان کے سامنے امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے نیٹو فورسز اب واپس جا رہی ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کا جو کردار ہے اس کو مختلف مواقع پر ہمیشہ امریکن اور بنالاقوامی ادارے ڈو مور کا مطالبہ کرتے رہے اور ساتھ ہی جو پاکستان کے حکمران تھے وہ بھی چکے ایسے کرپٹ قسم کے حکمرانوں کو جھکانا بڑا آسان ہوتا ہے اور خواب وہ پرویز مشرف پہلی مرتبہ جھوکے اور اس کے بعد نام نہات جمہوری لمردار جھوکتے گئے اور ان کو دو مور دو مور کے مطالبات ہوتے تھے لیکن بالاخر دو آزار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد کپتان آ گیا کپتان نے بجائے اس کے کہ اس کو کوئی دنیا کا اور حکمران کہے کہ دو مور بلکہ کپتان آگے سے کہتا ہے دو مور آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا ہم نے بہت قربانیاں دی بہت معاشی اور جانی نقصان اٹھایا لیکن آپ نے بدلے میں ہمیں کیا دیا اب طالبان کے ساتھ پاکستان کے ہمیشہ اچھے تعلقات رہے ہیں اس حوالے سے تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے لیکن اس اتنا کے اندر جو حکومتے رہی ہیں پچھلے ٹنیورز کے اندر وہ افغانستان کے اندر انڈیا کی لاویز وہاں مضبوط ہوئی وہاں کانسل خانوں کے اندر باقیدہ پاکستان پر حملے کیے جاتے ہیں پلیننگ کی جاتی ہے ساتھ چین ہوتی ہیں تو اب طالبان کے ساتھ مذاقرات میں پاکستان نے قلیدی کردار ادا کیا ہے اور بل آخر اگرچہ ابھی بھی جو امن عام ہے وہ بہال اس طرح سے نہیں ہوا لیکن کل وزیر خارجہ نے ایک بڑی عام بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو طالبان کا وفد پاکستان میں آیا ملہ عبدالغلی برادر کی قیادت کے اندر پہلے بھی آ چکا ہے اور مقسلسل وفود آ رہے ہیں عام شخصیات افغانستان کی آ رہی ہیں اور اس پورے پراسس سے جو انڈیا باہر ہوا ہے یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ایک تبدیلی ہے چونکہ پاکستان کی یہ شرط ہے کہ انڈیا کو اس سے آپ نے باہر رکھنا ہے اس کا کوئی اس افغانستان کے ڈائلاغ میں رول نہیں ہونا چاہیے پھر ہی ہم اپنا رول پلے کر سکتے ہیں تو یہ ایک زبردست جو ہے وہ اپنا پتہ اور کارڈ کھیلے ہیں پاکستان نے اور اس کی کامیابی یہ ہے کہ اب تالبان یہاں پر آتے ہیں گفتگو ہوتی ہے دعا میں گفتگو ہوئی یہ سارے معاملات ہوئے چونکہ پاکستان افغانستان کا ہمسایہ ملک ہے اور ہر ملک چاہتا ہے اس کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں تو اب یہ بہت بڑی کامیابی ہے کل جو وزیر خارجہ نے کہا کہ تالبان چاہتے ہیں کہ آمن ہو لیکن باقی جو عوامل ہیں یعنی جس طرح بھارت اور دیگر ممالک نہیں چاہتے ان کو بھی کنٹرول کرنا ہوگا لگام دینی ہوگی اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ کہتے ہیں اس کے اندر کم ہی آنی چاہیے جتنے بھی معاملات ہیں لیکن یہ دو طرفہ اور سارے معاملات آپ اپنا اپنا سب کو کردار ادا کرنا ہوگا اور پاکستان اپنے عصے کا بہتر طرح سے کردار ادا کر رہا ہے اب یہ زبردست ایک تو اچیومنٹ ہے جس پر پوری دنیا پاکستان کی اس حوالے سے مطرف ہے اور پاکستان کا اس میں فائدہ ہے کہ اگر افغانستان کے اندر پیس پروسس اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ذریعے پاکستان بھی پرامن ہو جائے گا اور بھارتی سادشیں اور موڈی کی اور آر ایس ایس کا نظریہ یہاں سے دم توڑ جائے گا دوسری طرف پاکستان نے جو ہے ان کو بڑی مشکلات کا شکار ہے یو اے ای کے اندر یو اے ای آج وزیر خارجہ پہنچ رہے ہیں وہاں پر دو روزہ ان کا دورہ ہے عام معاملات جس کے اندر آپ کو علم ہے کہ بھارت کی طرف یو اے ای اور سعودی عرب ان ممالک کا بڑا جھکا ہوتا جا رہا ہے ان حالات کے اندر پاکستان کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے دو طرفہ تعلقات پر بات ہوگی پاکستانی کمیونٹی سے وہ ملاقات کریں گے اور اس ملاقات کے ساتھ ہی جو پاکستانیوں کے مسائل ہیں وہ بھی یو اے ای کی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ وزیر خارجہ ڈسکس کریں گے یقیناً اس پر بھی پیشرفت ہوگی اب ایک اور بڑی ڈیولیپمنٹ ہوئی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل کے اندر ایک پاکستانی نیجاد برطانوی شخص جو بخیدہ اسرائیلی پے رول پر ہے اس نے ایک خبر جو ہے وہ ویڈیو کی اور ویڈیو کے اندر اس نے ادھار خیال کیا جو آئی ٹوینٹی فور چینل ہے اسرائیل کا اور وہاں پر اس نے سٹیٹمنٹ دی اور سٹیٹمنٹ اس نے یہ دی کہ ایک مشیر جو ہے اس نے دورہ کیا ہے اسرائیل کا اس پر تنقید ہو رہی ہے اور یہ پہلے ایک جس طرح فیک آپ نے دیکھا نیوز ویب سائٹس ہوتی ہیں اور وہ خبریں دیتی ہیں اور آگے پرپیگنڈا پوری دنیا کے اندر پھیلائی جاتا ہے یہ بھی اسی طرح کی ایک فیک نیوز ایجنسی سے خبر بریک ہوئی یہاں پر چند دن پہلے ڈاکٹر شاید مسعود صاحب نے اس خبر کو اچھالا حکومت نے اس کی تردید کی بعض ازام وہ اور ویب سائٹس پر چلی گئی اور مزید جو ہے اس پر اس شخص نے جو کہ اسرائیلی پے رول پر ہے اس نے ایک پروگرام کے اندر ادارے خیال کر دیا لیکن ساتھ ہی اس نے جس طریقے سے ادارے خیال کیا یہ بڑی حیرت کی بات ہے جس طرح مریم نے اس کو ٹویٹ کیا پھر اس کو ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی اور اس انٹرویو کو اگرچہ انہوں نے پورا اس وقت تک سنا ہوا نہیں تھا وہ انٹرویو ان کے بابا جان کے خلاف تھا لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں کا ان اپوزیشن کا پی ڈی ایم کے رانماؤں کا رویہ کس طرح کا ہے ان کے موہ سے کبھی یہ نہیں نکلتا اپنے جلسوں میں پروگرامز کے اندر کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اسرائیل کی یہ مضمت نہیں کرتے سعودی عرب نے جس طرح کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بنائے ہوئے ہیں ان کی بھی مضمت نہیں کرتے لیکن عمران خان کی مضمت یہ فرض این سمجھتے ہیں اور یہ دوگلہ اور منافقانہ پانے ان کا بالکل کھل کر سامنے آگئے اب ہوا کیا ہے کہ یہاں پر 24 آئی 24 چینل پر یہ انٹرویو اور اس شخص کا تعلق تو وہ باکستان سے ہے لیکن وہ برطانیہ کے اندر برطانوی شہری ہے اور وہاں پر وہ انجیوز کے لیے جو اس کے پیچھے اسرائیل ہے اس کے پیسہ لیتا ہے زیارہ فنڈ کھا رہا ہے اور وہ اس طرح کے آئیٹیکلز لکھتا رہتا ہے اب اس شخص نے نور بوڑا نے یہ بات کر دی کہ یہ عمران خان کو تو بلیم کیا جارہا ہے لیکن اس سے پہلے نواز شریف دو مرتبہ اسرائیلی وفود جو ہے وہ پاکستانی وفود سے مل چکے ہیں اور مضربہ بن زیر بھٹو زمانے کے اندر بھی وہ واشنگٹن میں ایک وفود اسرائیلی وفود کے ساتھ ملاقات کر چکی ہیں اب یہ ٹویٹ تو انہوں نے مریم نے ٹویٹ کیا ری ٹویٹ کیا اور پھر آگے اس کو کاپی پیسٹ بھی کیا لیکن ڈیلیٹ کر دیا لیکن سوال یہ ہے کہ جب آپ کا اپنے اببا جی کا نام آ گیا تو آپ نے ڈیلیٹ تو کر دیا اگر آپ کی اببا جی کا نام نہ ہوتا اور یہ فیک نیوز ہوتی جو پاکستان کے مفادات کے برائے راست خلاف ہے تو پھر آپ اس کو ہائی لائٹ کرتے چونکہ وہ عمران خان کی حکومت کے اندر آ رہا تھا یہ میں سمجھتا ہوں ایک منافقانہ قسم کا رویہ ہے جو آشکار ہوا ہے کہ اب یہاں پر اگر اس کی بات کو ماننا ہے تو آپ پورا صحیح مان لو ٹھیک ہے کوئی مشہر گیا ہے تو ساتھ آپ کی اببا جی والی جو بات ہے وہ بھی سٹوری صحیح ہے بلاول کی ماما والی بات بھی صحیح ہے تو یہ چیز جو ہے کھل کر سامنے آئی ہے کہ ہمیں جو ملکی مفادات ہوتے ہیں ان کو دعو پر نہیں لگانا چاہیے اور احتیاط برتنی چاہیے تو مریم اور یہ پورا پی ڈی ایم پہلے یہودی ایجنٹ کا نعرہ فضل و رمان اور یہ لگاتے رہتے ہیں اور اب اس طرح چپ ہیں یہودیوں کے ایجنڈے پر اور اسرائیل کے جو ہے وہ مضمت بھی نہیں کرتے اور سعودی عرب کی بھی نہیں کرتے یہ فضل و رمان بلاول اور مریم اس پورے پی ڈی ایم کا ایک منافقانہ چرہ اس کے ذریعے جو ہے وہ ہوا ہے اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ کس طرح فیک نیوز پھیلائی جاتی ہے اور آگے وہ پھیلتی رہتی ہیں اور مزید ہمارے جیسے لوگ وہاں سے خبر لے کر جو ہے وہ آگے چلا جاتے ہیں یہ چیز بھی واضح ہوئی ہے اب سعودی عرب جو ہے وہ آپ کو علم ہے کہ یہ جو خبریں آئیں کہ پاکستان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا پریشر ہے یقیناً سعودی عرب چاہتا ہے کہ پاکستان تسلیم کریں اور اس وقت اگر پاکستان تسلیم نہیں کرتا تو سعودی عرب کی اور جو ترکی ہے اگرچہ معمولات جو ہے وہ معمول کے مطابق بھی آتے ہیں اور کبھی خراب بھی ہوتے ہیں اور یاد رکھیں جو یہ ممالک کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں اس کا مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ ٹوٹل کوئی ہنڈرڈ پرسینٹ جو ہے وہ خلاف چلے گئے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جھکاؤ ممالک کا اور ترجیحات بدل جاتی ہیں باقی کسی ملک سے تعلقات بالکل منقطع نہیں ہوتے اسی طرح ترجیحات عرب ممالک نے اپنی بدل لی ہے جس طرح وہ پہلے پاکستان کو پروٹوکول دیتے تھے یا امت مسلمہ کا جو ہے وہ آگے رکھتے تھے اب وہ اس کو اپنے ذاتی مفادات کے تنگ سار کے اندر بند ہو کر اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں اب چیف اپ آرمی سٹاپ ہے انڈیا کا اس نے دورہ کیا اور آگے فوجی مشکیں بھی ان کی جو ہے وہ اطلاعات ہیں اکٹھی ہوں گی سعودی عرب کے ساتھ تو اس حوالے سے پاکستان پر انحصار سعودی عرب کم کر رہا ہے لیکن پاکستان جو ہے وہ بھی انحصار کم کر رہا ہے اب پہلی بات تو یہ ہے جب سعودی عرب نے دیکھا پاکستان مشکل میں ہے اس نے مدد کی اس میں کوئی شک نہیں لیکن پھر پاکستان مزید کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے مشکل میں تھا تو کردہ اس نے واپس مانگ لیا جب اس کی بات نہیں مانی گئی تو تھوڑا جو اس طرح کے دوست ہوتے ہیں جو بزہر دوست ہوتے ہیں لیکن اصل میں ان کی حرکتیں کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں آدات اس طرح کی ہوتی ہیں وہ خات موقع پر پہچانی جاتی ہیں وہ پہلے کہتے ہیں میرا ادھار میرے پیسے واپس کر وہی کام جو ہے انہوں نے کیا ہے کہ ہمارے واپس کرو جیسے بھی ہے ایک عرب ڈالر مزید سعودی عرب کو دے دیا ہے کہ بن سلمان آپ یہ اپنا لے لو اگلے سال جنوری تک نئی کیس جو آخری ہوگی وہ بھی ادا کر دی جائے گی اور آئل کا جو متلکہ یعنی پیمنٹ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہیں تو سعودی عرب جو ہے اس کو جتنا وہ پاکستان کو پیچھے کر رہا ہے تو پاکستان بھی کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ اگرچہ تعلقات اچھے رہیں لیکن اگر نہیں رہتے تو اپنی جو انٹیگریٹی ہے اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا اور پاکستان ایک علیدہ اپنی سوورنٹی حیثیت رکھتے ہیں لہذا وہ سعودی عرب کے کہنے پر آپ نے اس طرح کے فیصلے نہیں کرے گا جو امت مسلمہ کے مفاد کے خلاف ہو اب اس کا بدلہ لے رہا ہے تو کپتان نے ایک عرب ڈالر مزید چائنا نے مدد کی ہے دوست ملک ہے اور آگے سعودی عرب کے جو ہے وہ دے دیئے ہیں مزید ایک عرب ڈالر جو ہے وہ نیکس اکتیس دسمبر تک دے دیے جائیں گے اور یہ جو ہمارے اوپر مسلسل ایک پریشر ہے سعودی عرب کا یہ انشاءاللہ کم ہوگا اور پاکستان اپنے ازادانہ فیصلے کر رہا ہے یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے اور میں سمجھتا ہوں جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے کوئی اگر مانے نہ مانے وہ اس کا علاج تو نہیں ہے لیکن جس طرح یونائٹڈ نیشنز کے اندر جس طرح مختلف عالمی فورمز پر پاکستان کے اندر وزیر آزم نے جس طرح کی گفتگو کی ہے اور عالمی برادری اور مختلف ممالک پر جس طرح اپنا موقف سامنے رکھا ہے تو کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو وہ تڑی لگائے ہاں اس کو دلیل کے ساتھ بات سمجھائی جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے تو اب یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ محمد بن سلمان اگر نہیں چاہتا ہم تو چاہتے ہیں چونکہ مقامات مقدسہ وہاں ہیں سعودی عرب کے ساتھ ہمارے درینہ تعلقات ہیں ہم نہیں چاہتے کہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے بڑے لیکن اگر محمد بن سلمان کو اور سعودی حکومت کو اس طرح کا شوق ہو تو پھر جو ہے یہ معاملات پاکستان بھی اپنی تیاری کر رہا ہے کوئی بات نہیں آپ نہیں تو باقی بڑی دنیا پڑی ہوئی ہے ہم بھی اسے اصحاب سے اپنی ترجیحات متعین کریں گے وہ غرور تکبر آنا جو ہے اس کو ملیہ میٹ انشاءاللہ پاکستان کرے گا اور اپنے عزت اور وقار پر سمجھوتا نہیں کرے گا یہ موجودہ حکومت کی بہت بڑی جو ہے وہ اچیمنٹ ہے اپنے بیتوان ساجد گندر کو نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ